مہاراشت کے سولاپور سنگھو بارڈر اور ٹیکری بارڈر پر بیٹھے کسانوں کو بھی دیکھنی چاہیے اس سے انہیں پتا چلے گا کہ موڈی کے پلان میں آگے کیا کیا ہے ہم پوری نشتہ سے پوری طاقت سے بھارتی کرسی کو اور کسان کو سسکت کرنے کے راستے پر چلتے رہیں گے نشتہ نیت اور نیتی پردھان منتر نے سوویں کسان ریل کو ہری جھنڈی دکھانے کے بعد تین باتیں کلیئر کر دی نمبر ون سرکار اپنے قدم پیچھے نہیں کھیجے گی نمبر ٹو کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے پریاست جاری رہیں گے اور نمبر ٹری انفرسٹرکچر بڑھا کر موڈی کروشی صدھار کرتے رہیں گے پردھان منتری چھوٹے کسانوں کے لیے نئے بازار بڑھا رہیں ان بازاروں تک پہنچنے کے راستے تیار کر رہیں راستے میں آنے والی بادھائیں دور کر رہیں کسان ریل اسی دشاں میں بڑا قدم مہاراشٹر میں سولاپور کے سانگولہ سے پشن بنگال کے شالیمار کے لیے ٹرین کھلی تو سولاپور کے کسانوں کے لیے بنگال کے دروازے کھل گئے لوٹے میں یہ ٹرین بنگال کے کسانوں کے اتباد لے کر مہاراشٹر آئے گی جس میں فل اور سبزی بھی ہوگی اور بنگالی مچھلی بھی آج ہی جو ٹرین پسچن منگال کے لیے نکلی ہے اس میں مہاراشٹر کے انار، انگور، سنترے اور کسٹڈ اپل جس کو کئی جگہ پہ ستہ پھل بھی کہتے ہیں ایسے اتباد بھیجے جا رہے ہیں یہ ٹرین قریب قریب 40 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے گی وہیں روڑ سے دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تائے کرنے میں کئی دل لگ جاتے ہیں اس دوران یہ ٹرین بیچ میں کئی راجوں کے بڑے سٹیشنوں میں بھی رکے گی وہاں بھی اگر کسان کو کوئی اپج بھیجنی ہے یا وہاں بھی کوئی آرڈر اتارنا ہے تو اس کو بھی کسان ریل سیوہ دیتی ہے اس کام کو بھی پورا کرتی ہے پردھان منتری جو کہتے ہیں چلیے اس کا گراؤن ٹیسٹ کرتے ہیں کسان ریل میں انار اور انگور کی پیٹیاں تو آپ نے دیکھ لی سوال ہے کیا کسان ریل سے فل اور سبزیاں بھیجنا فائدے کا سودا ہے کیا دوسرے راجوں میں فصل بھیجنے سے کسانوں کی آمدنی بڑھے گی کیا پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ پریوک سفل ہوگا سولا پور میں انڈیا ٹی وی ریپورٹر سچین چودر نے ڈاریکٹ ان کسانوں سے بات کی جنہوں نے سوویں کسان ریل سے اپنے پروڈکٹ بنگال بھیجے ہیں انہی کسانوں میں شامل ہیں سولا پور کی انار کسان بھاؤ کرشن مارو تھی انار کی شکریتی کرتا ہوں اور اس آنگولا میں ہے اور یہ ادھر بہت پہلے تکلیپ ہوتا تھا ہمارے کو پانی بھی نہیں تھا مال بھی جاتا نہیں تھا یہ انار کا مال جتنا جلدی جائے گا اتنا ریٹ اچھے ملتا ہے یہ انار آپ کہا کہا پہلے بیشتے تھے مطلعہ کونسے مارکٹ میں لگتا ہے یہ نجک کا ساؤتھ ادھر چھے پانسو چھے سو کلومیٹر مال بھی خراب ہو جاتا تھا پہنچتا بھی نہیں تھا گاڑی سے مال جاتا ہے تب تک وہ گاڑی میں پورا مال کا نقشہ بدل جاتا تھا مال پورا خراب اس کا سکین خراب ہوتا ہے تو مارکٹ میں اس کا ریٹ کم ہوتا ہے یہ سکین رہتی ہے یہ سکین آچھے رہے گا تو مارکٹ میں مال اچھے بکتا ہے اور جب تک گاڑی میں جاتا ہے تب تک آئیسا ہیل ہیل کے مال خراب ہو جاتا تھا ابھی ٹرین سے جا رہا ہے کسان ٹرین سے کسان ٹرین سے جبھی مال جا رہا ہے تبھی مال اچھی طرح سے ادھر نکلتا ہے باکس تو جائسا گارڈن میں کٹ کیا ہے ویسا ہی مال ادھر دکھتا ہے پہلے کتنا خرچاتا تھا بہت زیادہ خرچاتا تھا ٹن ایک ٹن مال بیجنے گا تو دو آڑا ہزار روپے اس کا خرچہ ہی آتا تھا ٹرانسپورٹ کا گاڑی کا اور مال تھوڑا بہت ہوتا ہے تو کوئی لے کی نہیں جاتا تھا پورا بھاڑا گاڑی کا دینا پڑتا تھا بولتا ہے کم مال ہے تو مطلب اس کا جو بھاڑا ہے وہ ہی ٹن ہونے دیو یا دس ٹن ہونے دیو بھاڑا تو ان کا کرائی برابر اتنا ہی دینا پڑتا ہے ابھی ٹرین سے کیا پیدا ہوتا ہے جتنا اپنے پاس مال ہے انار کسان بھاوکرشن کے لیے کسان ریل فائدے کا سوڑا ہے بھاڑا کم لگتا ہے مال اچھا رہتا ہے تیمت صحیح ملتی ہے لیکن دوسرے کسانوں کا کیا ایکسپیرینس ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے ایک انگور کسان سے بھی بات کی انیردھ بسند پجاری سترہ ایکڑ میں انگور اگاتے ساتھ میں ڈرمسٹرک اور انار کی کھیتی کرتے موڈی کی کسان ریل میں انہوں نے بھی اپنا مال بنگال بھیجنے کے لیے بک کر آیا اس میں فائدہ کتنا ہوگا انہی سے سمجھتے ہیں میرے پاس ابھی سترہ ایکڑ انگور ہے ڈرمسٹک ہے چالی سے کر اور بی سے کر انار ہے آپ کے یہاں پہ جو آج تین شروع ہو رہی ہے کسان ریل اس سے آپ کے اس فصل کو آپ کے یہ فلو کو کس طرح سے فائدہ پہنچے گا آپ کے کرشود پاتھ اس سے پہلے ہم جو مال بھیجتے تھے وہ ٹرک سے بھیجتے تھے ٹرک میں بھیجنے میں ایک تو خرچہ بہت زیادہ آتا تھا دوسری چیز ہے کہ مال ٹرک میں بہت لوڈ ہو جاتا تھا بھاڑے کے لیے وہ بہت لوڈ کرتا تھا مطلب ایک ایک اوپر باکس بیس بیس تک باکس لوڈ ہوتے تھے اس کی وجہ سے نیچے والا مال بہت ڈیمیج ہو جاتا تھا اور بیچ میں ٹرک والا ڈرائیور سو گیا کہیں گاڑی کا کچھ پرابلیم ہو گیا تو مال بہت دیر پہنچنے کے کارن بہت بڑا نقصہ مال پہلے بیشتے تھے تو زیادہ کر کے دلی جاتا تھا کلکتہ جاتا تھا یا ممبئی جاتا تھا بیس ٹکا خرچہ کم ہو گیا ہم لوگوں کا پہلے کتنا روپے ہاتھ میں آتا تھا پہلے جتنا آتا تھا اس سے بیس ٹکا ہم زیادہ آ رہا ہے مطلب پر کے جی پہلے اگر انگر کو چالیس روپے کلو ہاتھ میں آتا تھا تو ابھی بیالیس روپے ہاتھ میں آئے گا دو روپے پر کلو کے حساب سے زیادہ آئے گا اور جو یہ تو ہو گیا سیدھا ٹرانسپورٹیشن میں زیادہ فریش مال جا رہا ہے اس کی وجہ سے کم سے کم بیس ٹکا اور زیادہ آ جائے گا مال جلدی پہنچ رہے تو اس کی دام وہ فریش مال مارکیٹ میں جا رہا ہے اس کی وجہ سے اگر سمجھو چالیس روپے مال بکھ رہے تو وہ بیس ٹکا آٹھالیس روپے سو ٹکا بکے گا وہ بھی فائدہ بہت بڑا ہو جائے گا موڈی کی سووی کسان ریل شرط پوار کے سولہ پور سے ممتہ بینر جی کے پشن بنگال جا رہی ہے دونوں نیتہ راجنیتے کروپ سے موڈی کے ویرودھی کھیمے کے ہیں پردھان منتری کا یہ پرائیوگ سفل تب ہی کہا جائے گا جب یہ کسانوں کو پسند آئے گا انڈیا ٹی وی ریپورٹر سچین چودھرے نے یہی جاننے کے لیے ڈرمسٹریک اور تربوچ کے کسانوں سے بات کی کہ آج ہمارے کھیتر میں انار ہو آنگور ہو بیر ہو یا سبجی ہو یہ پہلے ہم مہارشتر کے اور بیش کے کئی مارکیٹ میں بیشتے تھے کلکتہ ہو ڈلی ہو بمبئی ہو نوی بمبئی ہو پونہ ہو اس مارکیٹ میں ٹرک سے یعنی لاری سے مال جاتا تھا پچاس پچیس ٹکا مال ڈیمیج ہوتا تھا ڈیمیج ہونے کے کارن ادھر ہمارا ایک ہزار دو ہزار آنے والا بہو ادھر ہم کو پانس سو چھ سو ملتا تھا ہمارے کسان کا بہت نقصان ہوتا تھا ابھی ہمارا کسان ریل سے مال جا رہا ہے اس میں دس دس گھنٹا بارا بارا گھنٹا ہمارا یہ فروٹ اور یہ سبجی جا رہا ہے اس کا بہو بھی دوپڑ مل رہا ہے ہمیں اس لئے ہمیں بہت خوشی ہے پہلا ہم کو ٹرک کا کرایا ایک ہزار آتا تھا ابھی ریل کا بھاڑا تین سو آتا ہے اس لئے ہمارا سات سو بچتا ہے موڈی کی کسان ریل چلتا پھرتا کولڈ سٹوریج ہے اس میں فل سبجیاں دودھ انڈے مچھلی یعنی جلدی خراب ہونے والی چیزیں بھی صحیح سے جاتی ہیں یہ سروس گلوک ٹاؤن پیریٹ میں شروع ہوئی تھی اور موڈی سے آتن در بھر یوشنا کا اہم حصہ مانتے ہیں میران ہم بہت سب کھٹکالے سانگولا میں آنا رہا اور کسٹرڈ آیپل سٹاپل کی کھیتی کرتا ہوں پہلے مال بھیجنے میں تھوڑا سمائی لگتا تھا چھ دن پاس چھ دن لگتا تھا ابھی ٹرکس 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 ابھی تو ریل چال ریل چال ہوئے تو اس کے وزد سے ہم کو مال جلدی بھیجتا ہے سمائی کام لگتا ہے اور اتنا بچے گا آرام سے اتنا بچ جائے گا پیسہ کلوں میں میرے سب سے پاچھے روپے تو بچ جاتا ہے کلوں میں آنا رہ کی کھیتی کرتا ہے ایٹی فور شک ہم آنا رہ کی کھیتی کرتا ہے یہ ابھی بول رہا ہے راستہ وستہ کچھ نہیں تھا جب ہم دلی مال بیجتا تو دس پندرہ دن میں ہمارا مال کتنے میں بیچا وہ سمجھتا تھا کھلی پیسہ تو نہیں ملتا تھا اور جانے کو مال بھی جانے کو بہت ٹائم لگتا تھا ابھی مال جلدی جا رہا ہے پیش مال جا رہا ہے کھانے والیوں کو اچھا مل رہا ہے ہمارے کو بچہ پیسہ زیادہ دے رہا ہے وہ لو نسکان تو کچھ بھی نہیں گاڑی جبھی روڈ پہ چلتے تو پنچر ہوتے پلٹی ہوتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ریل کا کوئی پروبلیم نہیں جو پیش مال وہ در جہے جدر ایتر آئیسا ڈال دیا ہے وہ ایسا مال ادھر نکلتا ہے موڈی صدار کر رہے ہیں یہ تو سمجھ جاتا ہے یہ صدار نہیں تو کیا ہے اور کتنا صدار مانگتا ہے آپ کا کیا نام لکشمانیل پلے آپ کازمالے سے کیا کیا سر انار اگر دونوں کا ہاں تو پہلے کیا دککت آدھی یہ مال ٹرک سے بیزنے چھے مال خراب ہو جاتا تھا پچھے دین لگتا تھا دھو پہو باریش دونے بھگنے گا بوکس بھگ جاتا تھا مال خراب ڈیمیج ہوتا تھا اور ٹرک سے کوئی اتنا گیارینٹی نہیں تھا کیونکہ وہ ڈرائیور کبھی بھاگ جاتا تھا ایکسیڈن ہو کاری پلٹی ہو مال کا نسکان تھا نا دیڑ ہو پری پری پیر نہیں دیتا تھا میں آنگور کا کھیتی کرتا ہوں اور آج جو پریزان منتری نے سووی کسان ریل کا جنڈی ہری جنڈی دکھائی اس کو ہم کو بہت پیدا ہوا ہے اس سے پہلے ہم ٹرک سے آنگور وغیر بہتتے تھی کلکتہ دلی مارکٹ میں وہاں جاتے جاتے آنگور خراب ہو جاتا تھا اس لئے اب یہ ٹرین چلنے سے ہم کو بہت پیدا ہوا ہے اور پہلے دام بھی نہیں ملتا ہوگا جب مال خراب پہلے مطلب مارکٹ میں مال اچھا نہیں پوستا تھا اس لئے اس کا دام بھی ملتا تھا ابھی ٹرین سے کم سمئے میں مارکٹ میں مال پوستنے سے ہم کو اچھا پہجا ملتا ہے اس کا پتاڑ پدری سے نیچے مال خراب ہوتا تھا پہلے مارکٹ میں پہنچنے بہرہ کی رائے اس کا کتنا لگتا تھا کرایا بھی بہت لگتا تھا ابھی کرایا کسان ریل کے کرایا کم لگتا تھا سترہ سو دو ہزار تک کم لگتا ہے پہلے جیادہ تھا کرایا کسان ریل سے مال مارکٹ میں جلدی پہنچ جاتا ہے اس لئے پھریش مال جاتا ہے ہمارا آنار پھریش جانے کا دام بھی کسان ہمیں بہت مل جاتا ہے کئی لوگ یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ موڈی کھیتی کسانی نہیں سمجھتے اور پردھان منتری کسانوں کو نقصان پہنچانے والی نیتیاں بناتے ہیں موڈی ویروت کے لئے کسانوں کو آگے کر کے آندولن چرائے جاتے ہیں لیکن سچائی کسانوں کو پتہ ہے جب نریندر موڈی کسان ریل کو ہری جنڈی دکھا رہے تھے موڈی کے گھور ویروتی راہل گاندی اٹلی میں بیٹھ کر پردھان منتری پر ٹیکہ ٹپڑنگ کر رہے تھے کسان آندولن کے نام پر موڈی ویروت کا پریوک کس انداز میں چل رہا ہے اس کا صاف سگنیچر کانگریس کے دفتم میں مل جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا اٹلی کی فلائٹ پگڑنے سے پہلے راہل گاندی راجپتی بھابن تک گیاپن دینے گئے تھے کانگریس دعویٰ کر رہی تھی کہ دو کروڑ کسانوں کے دستخط ہیں راہل گاندی کے پاس اب بی جے پی نے کانگریس کے سگنیچر ابھیان کی پول کھولنا شروع کیا ہے ہم نے اس دعویٰ کی پرطال کی چوکانے والی بات پتا چلی کیمرے پر سب کچھ ریکارڈ ہوا اس ریپورٹ میں دیکھتے جائیے سمجھتے جائیے کسان آندولن میں کانگریس کے سگنیچر کیمپین کا سچ کیا ہے چوکنے کے لیے رہیے تیار بی جے پی نیتا شہنواج حسین نے گمبھیر عاروپ لگائے ہیں اور کیمرے پر بھی بہت کچھ ریکارڈ کیا ہے یہ کسانوں کو لے کر جو ایک حسطاکشر اویاان چلا دو کروڑ حسطاکشر کا دعویٰ کیا گیا بیہار سے کتنے لغوں کا حسطاکشر گیا اور اس کی تیاری کیسے ہوئی حسطاکشر اویاان بڑے پیمانے پر چلا کانگریس پارٹی کی طرف سے دو کروڑ حسطاکشر کسانوں کا راشت پتی کو دیا گیا تو بیہار سے کتنے حسطاکشر آپ لوگوں نے جٹائے کتنے حسطاکشر آپ لوگوں نے کروایا کانگریس پارٹی کے تینوں نیتاؤں سے انڈیا ٹی وی سموادہ تھا نتیش چندرہ کا سوال بہت سمپل تھا کب بھیجے گئے کیسے بھیجے گئے ہستاکشر ابھیان کی شروعات کب ہوئی مگر ان سوالوں کے جواب سن کر کسی کو بھی یہی شک ہوگا کہ کہیں سگنیچر کیمپین والی پوری دال ہی تو کالی نہیں ہے یہ ابھیان کب سے کب تک چلا یہ بتا سکتے ہیں کس کا ہستاکشر ابھیان جو چلا اب تک نانیندر مہدی جی بھارتی جنتہ پارٹی بل کو واپس نہیں لیتی تب تک یہ آن شروعات کب ہوئی تھی یہ جانت ہستاکشر ابھیان کی شروعات بیہار میں کب ہوئی بیہار میں یہاں ستار دن پہلے سے چل رہا ہے کب شروعات ہوئی یہ تو بتا دیجئے کب شروعات ہوئی یہ آل ایڈیا کانگریس کامیٹی کب تک چلا یہ بھی تو بتا دیجئے کب 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 تک ہستاکشر ابھیان کب تک چلا دو کروڑ ایک دین میں تو ہوا نہیں ہوگا کب سے کب چلا سمجھے نا دو کروڑ تو ایک دین میں نہیں ہوا ہوگا یہ ابھیان کب سے کب چلا یہ تو اب بتا سکتے ہیں چوناب کے لگتا ہے ڈیر مینہ پہلے ہی سے یہ ابھیان شروع ہوا تھا اور یہی تھا جس طرح سے آپ کا ہستاکشر ہوتے جائیں آپ بھیجتے جائیں کانگریس پارٹی کا ایک نیتہ کہتا ہے سگنیچر کیامپین کی شروعات سات آٹھ دن پہلے ہوئی دوسرے نے کہا All India Congress Committee سے پوچھو اور تیسرے نے کہا بیہار چناب کے دیڑھ مہینے پہلے ہی سبھیان کی شروعات ہوئی تھی کنفیوزن اتنا زیادہ کہ سمجھ پہ نہیں آ رہا کون سچ بول رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا فلاش پیک میں چلتے ہیں 24 دسمبر 2020 اس کو کانگریس پارٹی کے دفتر میں دو کروڑ سگنیچر والی چٹھیوں سے بھرا ٹرک کھڑا ہوتا ہے پھر رہول گاندی دو کروڑ سگنیچر کے گیاپن کے ساتھ راشترپتی سے ملنے پہنچتے ہیں اور باہر نکلتے ہی غلام نبی آزاد کے یاد دلانے پر دو کروڑ دو کروڑ والا ڈائلوگ مارتے ہیں دو کروڑ سگنیچر ہم ہم تین لوگ راشترپتی کے پاس گئے ہیں بٹھ ہم کروڑوں سگنیچر لے کے گئے ہیں ہم کسان کی آواز راشترپتی جی کو تک لے گئے ہیں موڈی کو گھیرنے والے دو کروڑ کا دعو کھیل کر راہول گاندی دیش سے باہر چلے گئے بی جے پی راہول پر نشانہ ساتھ رہی ہے اور کانگرس پارٹی کے نیتا کسان آندولن کے بیچ راہول کے ودیشی دورے کو لگتار دیفنڈ کر رہے ہیں وہ ادھیاکش بننے کے لیے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کہاں جائیں کب جائیں کب اٹھیں کب بیٹھیں کب بات کریں کب بات نہ کریں ادھیاکش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈر ہے اور لیڈر کو ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ تیہ کرے کہ وہ کیسے چلے گا کتنا دوڑے گا کتنے دور جائے گا کب کب کیا کیا کہے گا کسے کہے گا کون کہاں گئے اس کے بارے میں سوچنے کے بجاہے دیش کے ہیت میں جو کسان آج آپ کو کھانا کھلا رہا ہے اور جو آزادش کے پہلے آپ جو بھوکے پیت تھے آج سب کو جو کھانا مل رہا ہے ان کے بجے سے مل رہا ہے اور کانگریس نے جو گرین ریولوشن لائے اس کے بجے سے مل رہا ہے تو ایسے سمجھ چاہوں کو سلجانے کی کوشش کرو یہاں تک راہل جی کی بات ہے راہل جی بھی ایک زمدہار بھیتی ہے ہم لوگ پوری پارٹی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایسے کاران رہے ہوں گے کہ ان کو کمپلسری جانا پڑا اور آئیں گے ساری چیزیں بتائیں گے بی جی پی لوگ کو مگر ودیشی دورے پر چھوڑی بحث کے بیچ دیش سے باہر رہتے ہوئے بھی کسان آندولن میں راہل لگتار ایکٹیو ہے ٹویٹر کے ذریعے بار بار موڈی سرکار پر حملہ کر رہے ہیں پرشی قانون واپس لیری کا تباہ بنا رہے ہیں دوسری طرف گھر کے بھیتر کانگرس پارٹی کے دو کروڑ ہستاکشر والے دعوے پر گھمسان شروع ہو چکا ہے وہ بھی نون سٹاپ جارے گے ستہ پک شملہور ہے اور موڈی ویروت کی سیگنیچر والی سیاست کے چکر میں خود بیہار کانگرس کے نیتاؤں کے بیان کئی سوال کھڑے کر رہے ہیں سیگنیچر کیمپین کی شروعات کب ہوئی اس کا کنفیوزن کرنے والا ٹریلر آپ نے دیکھ لیا اب آپ کو ایک ایک کر کے پوری فلم دکھاتے ہیں کافی کچھ سمجھ میں آ جائے گا یہ بیہار میں کانگرس ویدھائک تل کے نیتا عجید شرما ہے جب کیمپین کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ کسانوں کے ہستاکشر کس نے کروائے کیا کانگرس کا سیگنیچر کیمپین میں کوئی رول تھا تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کیا کہا اب یہ سنیے کسانوں کا ہستاکشر بیہار کانگرس نے بھی یہ آپ کو بتائیں گے لیکن ہستاکشر کر کے جا رہا ہے اور کسان بھائی خود سے خود کر کے دے رہے ہیں جب وہ نہیں ماننے لگے تو ہستاکشر ہو جا رہا ہے تاکہ دواب بنے پردان منتری پہ اور وہ بیل کو واپس لے دو کروڑ ہستاکشر ہوئے بھی دو کروڑ ہی نہیں پانچ کروڑ سو پر جائے گا بیہار کانگرس سے کون کب ہوا یہ تو جنکاری آپ کے پاس بھی نہیں کانگرس نہیں کر رہی ہے کشان بھائی کر رہا کانگرس کی طرف سے بھی ہستاکشر جھٹائے گئے نہیں کشان بھائی خود جھٹا رہا ہے ہم لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہم لوگ کشانوں کے ساتھ ہیں وہ جو بھی آندولن کر رہے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں عجیت شرما نے تو سیگنیچور کیمپین میرے کانگرس کے رول سے ہنکار کر دیا اسے صرف سے خارج کر دیا مگر اسی سوال کے ساتھ جب ہم بیہار کانگرس کے کور نیتا راجش کمار کے پاس پہنچے تو ان کا جواب کچھ اور ہی تھا ہستاکشر اویان بڑے پیمانے پر چلا کانگرس پارٹی کی طرف سے دو کروڑ ہستاکشر کسانوں کا راشت پتی کو دیا گیا تو بیہار سے کتنے ہستاکشر آپ لوگوں نے جھٹائے کتنے ہستاکشر آپ لوگوں نے کروائے دیکھئے جو دو کروڑ جو بھی ہستاکشر گئے اس میں بیہار بھی سامل تھا اور اس کو ہم لوگ جو ہے پارٹی کا اکھل بھارتی ہے کانگرس کمیٹی کا گائیڈ لائن تھا کہ اس کو ہم کو کسان کو بتا کے کرانا ہے بیہار بیہار کی بات کروڑ بیہار میں سب جگہ چلا ہے جہاں پہ کسان کا حب ہے کسان کے لتی پر پردیش کانگرس کی کیا بھومی کا رہی اس میں ہستاکشر اویان میں دیکھئے پردیش کانگرس کمیٹی نے اپنا چلایا ورکر کے ہساپ سے چلایا میں نے بھی چلایا ہے اس لیے اس میں نہیں ہے سن لیا آپ کانگرس کے ایک دیتا کہتے ہیں سگنیچور اویان میں کسان شامل تھے نہ کی کانگرس پارٹی جبکہ دوسرے نے کہا کہ آرڈر تو سیدھے دلدی سے آیا تھا اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے انڈیا ٹی وی سمبادتہ بیہار پردیش کانگرس ستھیاکش مدن مہنجھا کے پاس پہنچے انہوں نے کیامرے پر کیا کہا بھی یہ سنی سریف دہی کی جو کانگرس اس نے ایک ہستاکشار اویان چلایا دو کروڑ ہستاکشار کی بات کہی گئی بیہار سے کتنے ہستاکشار گئے بیہار کو تھوڑا سا ریلیکس دیا گیا تھا چناب کے ٹائم میں بھی ہو رہا تھا اور یہ جو بیل ہو رہا تھا اس میں ہمارے کسان پرکوشت کے جو ہمارے پدادکاری ہیں وہ لوگ ملت کروا رہے تھے اور پورے دیش میں کسان سے سمبندھت جو لوگ تھے وہ ہستاکشار کر رہے تھے لیکن ہم لوگ کا بھی اس میں سمرتن پراب تھا کانگرس کے کارکرتا بھی اس میں جھوڑے رہے ہوں گے اس کارکرم میں کانگرس کے کارکرتا جو ہیں امولتا بہت لوگ کسان ہی ہیں ٹھیک ہے سب لوگ اس میں نہیں کسان ہیں لیکن چھوٹا یا بڑا کسان کے روپ میں تو لوگ اس میں انبالو ہیں ہی تو اس لئے اس میں سارے لوگ انبالو ہیں پورے بیہار کے سبھی جلوں میں کانگرس کے کارکرتا کسانوں کے پاس گئے ان کو بتایا ہوگا انہوں نے مدہ بتایا ہوگا اس کے ادھار پر ہستاکشر لیا ہوگا یہ بات صحیح ہے ہمارے کسان سل کے لوگ تھے تو جہاں جہاں ان کو آبسکتہ مخصوص ہوئی یا جہاں وہ چناب کے درمیان آسانی سے پہنچ پائے وہاں ہو جا کے ان لوگ کو کنوینس کیے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے سب کے لئے سوال ایک جیسے لیکن جواب الگ الگ پردیش پروقتہ سے لے کر پردیش ادھیکش اور ویدھائک دل کے نیتا تک کو ٹھیک سے یاد نہیں کہ پردیش میں ابھیان کب سے کب تک چلا یہ بھی نہیں معلوم کہ ہستاکشروں کا بندل لے کر دلی کون گیا اور کسے سوپا اور سب سے بڑی بات اگر یہ کیامپین اتنے بڑے پیمانے پر چلا تو بیہار سے کتنے ہستاکشر ہوئے اس کی بھی جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے ستہ پکشنی سوالوں کے آدھار پر کانگریس پارٹی کی منشاہ پر سوال کھڑے کر رہا ہے اب آپ بہت غور سے ایک ایک کر کے ان سوالوں کے جواب سنیے پوری پچر کلیر ہو جائے گی یہاں سے ایک بندل لے کر گیا کون یہاں سے آپ بھی جا سکتے ہم بھی جا سکتے کیوں آپ کی جانا چاہتے کشان بھائی گئے لے کے اور پھر سے کسان بھائی لے کے جائے گی آپ نے کروایا یہاں سے یہاں کے دکھئے جو آکڑا ہے یہاں کے آکڑا جو ہے ستر سے اوپر ہے لیکن لیکن وہ سب مصریت ہے ستر ہزار نہیں مصریت آکڑا ہے اس میں ہم exactly آکڑا جو ہے ہم نہیں بتا پائیں گے لیکن ہم لوگ کا جو پارٹی کا گائیڈ لائن تھا کہ دوک اور ہستاچر جو آئیں گے اس میں ہم کو پولیٹکلائز نہ کرتے ہوئے جو ہے یہ پولیٹکل ایشو بنانے کی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کتنے ہستاکشر ہوئے اور ہستاکشہ رویان کب سے کب تک چلا دیکھئے وہ انٹرنل تھا پولکلٹ ملا انٹرنل ہم لوگ گئے پارٹی کو کہے اس میں کون کتنا کیا یہ آکڑا ہم نہیں بتا پائیں گے لیکن یہ بیہار سے بھی گیا ہے پورے دیش سے گیا ہے کب تک چلا یہ بھی تو بتا دی کب تک چلا دو کروڑ ایک دین میں تو ہوا نہیں ہوگا کب سے کب چلا سمجھے نا دو کروڑ تو ایک دین میں نہیں ہوا ہوگا کی ستر ہجار کا تارگیٹ تھا اس میں کتنا ہوا اس میں جو ہے لے گئے کون لوگ یہاں سے پھر لے گئے جو سنگرہ کیے ہوں گے ہستاکشہ کو کون لوگ یہ تو پارٹی کا کام ہے نا کون لوگ جو لے گئے ہستاکشہ جو کانگریس دعوے کر رہی ہو صحیح نہیں ہے نہیں سوال کے تو ہم تھارج کرتے ہیں سوال کیا سوال ہم کام کر رہے ہیں تو سوال تو کریں گے ہم بھی سوال کرتے ہیں وہ مودہ لیکن بھی پاکش یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جو ہستاکشہ ہوئے اس کا کوئی آکڑا ہی نہیں ہے کہاں سے کتنے ہستاکشہ آئے اب بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ بیہر سے کتنے ہستاکشہ ہم آپ کو ایک دو دن میں اس کا پورا سنگلن کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن ابھی تو یہ بات سچائی ہے جب ہم آپ کو ایک جیکٹ نمبر نہیں بتا سکتے ہیں کوئی ایسا بھی کونگریس میں پتادیکاری ہوگا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا یہاں سے ہم لوگ میل سے بھیجتے ہیں اچھا اسکین کرا کے میل سے بھیجتے ہیں ہاں جی ایسا یہ ہے اس کا پرنٹ آؤٹ وہاں نکالا گیا ہوگا ہاں وہاں جو سسٹم ہے انہوں نے کہا دیا مل گیا ہے مل گیا تو ہو گیا یہی ہے نئی دلی کے پردھان منتری مودی نئی دلی کے لیے پردھان منتری مودی کا ویجن کیا ہے مودی نئی دلی کو کتنا ہائی ٹیک بنانا چاہتے ہیں آج انہوں نے اس پلان کی ایک جلگ دکھائی مودی نے سگنل گرین کیا تو دلی کو نئے سال کا توفاں ملا اس کا فائدہ نویڈا تک کو ہوگا ڈرائیور لیس میٹرو مودی کے پلان کا پہلا سٹیج ہے اس پلان میں اور کیا کیا ہے جانے کے لیے دیکھئے یہ رپورٹ ناریندر مودی نے ہاری جھنڈی دکھائی اور جسولہ ویہار میٹرو سٹیشن پر کھڑی بینا ڈرائیور والی میٹرو یوں سٹارٹ ہو گئی یہ دلی کے لوگوں کے لیے مودی کا نیو یئر گفت ہے جس کی سروس نیا سال آنے سے چار دن پہلے ہی شروع ہو گئی ہے پہلے دن سے ہی دلی کے لوگوں نے اس میں سفر کرنا شروع کر دیا ہے نئی دلی کی نئی میٹرو میں کیا کیا خاص ہے اس کا جائزہ لینے انڈیا ٹی وی رپورٹر گونی کا روڑا دلی کے جسولہ ویہار میٹرو سٹیشن پہنچی ہم اس وقت دیش کی پہلی ڈرائیورلیس میٹرو کی کیبن کے اندر موجود ہیں اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ میٹرو بینا ڈرائیور کے چل رہی ہے اس کا جو سارا سسٹم ہے وہ سینٹرل کمیونکیشن بیسڈ ٹرین کنٹرول سسٹم کے ذریعے میٹرو بھون سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے اور سارے سسٹم کے جو سوفویرز ہیں وہ آٹوماتک طریقے سے کام کر رہے ہیں اس میں اب ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوگی حالانکہ اس وقت آپریشن کے لیے ایک آپریٹر کو اندر رکھا گیا اور تمام یہ جو بٹنز ہیں ان کا استعمال پہلے ہوتا تھا میٹرو کے گیٹس کو کھولنے کے لیے میٹرو کو روکنے کے لیے چلانے کے لیے لیکن اب یہ سارے سسٹم سوفویر کے ذریعے کام کریں گے آٹوماتک طریقے سے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ آپریٹ ہوگا اور ابھی اس وقت آپریٹر اندر موجود ہے لیکن دھیرے دھیرے آپریٹر کو بھی یہاں کیبن کے اندر نہیں رکھا جائے گا بینہ ڈرائیور والی میٹرو میں چڑھ کر دلی والوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ بینہ ڈرائیور والی میٹرو پہلے چرن میں مہجنٹا لائن پر تھوڑے گی یہ سروس چنک پوری پشم سے نوڈا کے مارٹنیکل گارڈن کے بیچ ملے گی جس سے بات میں آنگے بڑھائے جائے گا کچھ تینوں تک میٹرو کے انجن کار میں ایک ڈرائیور بیٹھے گا سروس سموتھ ہونے پر ڈرائیور کو دینے دینے ہٹا لیا جائے گا میٹرو جو کی ڈپو پر کھڑی ہوگی اس کا ویک اپ ٹائم میٹرو کے چلنے دپو سے نکلنے سے پہلے قریب دس منٹ پہلے ہوگا میٹرو دس منٹ پہلے جاگے گی اپنے سسٹم کے ذریعے ہی مشین کے ذریعے ساری چیزوں کو چیک کرے گی پھر چاہے وہ میٹرو کے دروازے ہو میٹرو کے اناؤنسمنٹس ہو میٹرو کی بریک ہو یا پھر اے سی اس سارے سسٹم کو سوفیئر کے ذریعے مشین کے ذریعے ہی مشین خود چیک کرے گی اور اس کے بعد دس منٹ بعد میٹرو اپنے ڈپو سے نکل جائے گی اور پھر میٹرو جب پورا دن چلے گی تو پورا دن ہی مشین کے ذریعے ہی آپریٹ ہوگی اور اس کے بعد میٹرو اپنے ڈپو پر خود ہی آ کر سو جائے گی یعنی کہ میٹرو کا ویک اپ ٹائم اور میٹرو کا سلیپنگ ٹائم یہ بھی میٹرو کے سسٹم میں ہی فیڈ ہوگا آنجکہ آپ پہلی بار ڈرائیورلیس میٹرو میں سفر کر گیا یہ پہلی ہی میٹرو ہے جو ڈرائیورلیس ہے پہلی بار تو ایکسپیرینس کیا ہے I really feel very nice to be a part of it مجھے بہت اچھا لگا to be a part of the first ڈرائیورلیس میٹرو ہے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا جب میں اندر آئے کہ یہ ڈرائیورلیس میٹرویڈ really feels nice کوئی ایسا ڈر تو نہیں ہے من میں کہ بینہ ڈرائیور کے چل رہی ہے کیونکہ لوگوں کے من میں کبھی ایسا ڈر بھی ہوتا ہے کہ پہلے ہم ڈرائیور کے ساتھ چلتے تھے لیکن اب بینہ ڈرائیور نہیں مام ٹیکنالوجی جیسے ایسے بڑھتی جا رہی ہے تو چیزوں تو ڈیفرنٹ ہوں گی نا تا بھی لگا کہ کیا ہو رہا ہے بٹھا وہ چیز اچھی ہی ہے پچھلے چھ سال میں ڈلی میٹرو نئی تقنیق سے لیس ہوئی ہے اب اس کا بریک سسٹم ایسا ہے کہ گاڑی رکنے پر 50 فیستی بجلی واپس گریڈ میں چلی جائے گی ڈلی میٹرو میں فیلحال 130 مегا وارٹ سولر پاور کا استعمال ہو رہا ہے جسے آنے والے دنوں میں 600 مегا وارٹ تک کیا جائے گا کوئلے یا گیاس بنانے والی بجلی پر نربھتا کم ہوگی تو میٹرو ریل سنس میں پروڈوشن رہی سروس کہلائے گی 2002 میں جب تلی میں پہلی میٹرو چلی تھی تب انجن سے لے کر کوش تک سب کچھ ایمپورٹٹ تھا نریندر مودی نے آج پتایا کہ اب اس میں میک ان انڈیا کتنا ہے ساتھیوں میٹرو سروسیز کے وشتار کے لیے میک ان انڈیا بھی اتنا ہی مہتوپن ہے میک ان انڈیا سے لاغت کم ہوتی ہے ویدے سے بودرہ بچتی ہے اور دیش میں ہی لوگوں کو جادہ سے جادہ روجگار ملتا ہے رولنگ سٹاک کے مانکی کرن سے جہاں بھارتیہ مینفیکچرز کو فائدہ ہوا ہے وہیں ہر کوچ کی لاغت اب بارہ کروڑ سے گھٹ کر آٹھ کروڑ پہنچ گئی ہے ساتھیوں آج چار بڑی کمپنیاں دیش میں ہی میٹرو کوچ کا نربان کر رہی ہیں درجنوں کمپنیاں میٹرو کمپوننٹس کے نربان میں جھوٹی ہیں اس سے میک ان انڈیا کے ساتھ ہی آتما نربھر بھارت کے ابھیان کو مدد مل رہی ہیں موڈی سرکار کی میٹرو پولیسی صرف ڈلی کے لئے نہیں موڈی کے سمائے میٹرو کا وستار کیسے ہوا اسے سال در سال کی ڈیٹا سے سمجھیں دو ہزار چودھا میں جب نریندر موڈی ستہ میں آئے تھے تو صرف پانچ شہروں میں میٹرو تھی اب اٹھارہ شہروں میں میٹرو ہے دو ہزار پچیس تک پچیس سے ادھک شہروں میں میٹرو چلنے لگے گی دو ہزار چودھا میں دیش میں صرف دو سو آنٹالیس کلومیٹر میٹرو لائنس آپریشنل تھی آنچ سات سو کلومیٹر سے زیادہ میٹرو لائن آپریشنل دو ہزار پچیس تک سترہ سو کلومیٹر میٹرو لائن جالو کرنے کا لگشے پردھان منتری کی گائیڈنس میں میٹرو کا وستار لوگوں کی ضرورتوں اور شہر وشیش کی پروفیشنل لائف سٹائل کے حساب سے کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آلگ الگ شہروں میں آلگ الگ طرح کی میٹرو ریل پر کام ہو رہا ہے نارندر موڈی کی میٹرو پولیسی کیا ہے آپ ذرا اسے سمجھیں ستھانی مانگ کے حساب سے کام کرنا ستھانی مانکوں کو بڑھاوا دینا میٹرو میں میک انڈیا کا وستار اور آدھونک ٹیکنالوجی پر زور موبیلیٹی بڑھانے کے لیے یہ موڈی کا منتر ہے آر آر ٹی ایس یعنی ریجنال ریپیڈ ٹانجیس سسٹیم دلی میرٹ آر آر ٹی ایس کا شاندار موڈل دلی اور میرٹ کی دوری کو گھٹا کر ایک گنٹے سے بھی کم کر دے گا میٹرو لائٹ ان شہروں میں جہاں یاتری سنکھیا کم ہے وہاں میٹرو لائٹ برجن پر کام ہو رہا ہے یہ سامانے میٹرو کی چالیس پرتیشت لاغت سے ہی تیار ہو جاتی ہے میٹرو نیو جن شہروں میں سواریاں اور بھی کم ہیں وہاں پر میٹرو نیو پر کام ہو رہا ہے یہ سامانے میٹرو کی پچیس پرتیشت لاغت سے ہی تیار ہو جاتی ہے اسی طرح ہے واتر میٹرو یہ بھی آؤٹ آب ڈا باکس سوچ کا ادھان ہے جن شہروں میں بڑی واتر باڈی ہیں وہاں کے لیے اب واتر میٹرو پر کام کیا جا رہا ہے ناریندر موڈی یہ الگ طرح سے سوچنے والے لیڈر ہے ان کے پلاننگ پر کئی لوگ شک جتاتے ہیں سفلتہ پر سندہ ہی کرتے ہیں لیکن ساکسس چارٹ موڈی کے فیور میں دلی میٹروز کی تازہ مثال ہے پنجاب سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ کیونتری کیاپٹین امریندر سنگھ کا ایک بیان آپ کو سنائیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی